سعودی عربیہ کے آپ تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں عارف احمد اگر آپ بھی سعودی عربیہ کے حالات واقعات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں اگر ہماری چینل پر نئے تو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں بڑھتے ہیں خبروں کی جانب اور شامل کرتے ہیں سب سے پہلی خبر کرین پر امارات کی گرنے والی تصاویر جدہ کی نہیں ہے ترجمان بلا دیا بلا دیا ترجمان محمد الباکمی نے کہا ہے کہ دارلنگ کرین پر گرنے والی امارات کی تصاویر ویڈیو جدہ کی نہیں ہے ترجمان بلا دیا نے سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی تصاویر کے حوالے سے مزید کہا کہ کسی بھی قسم کی معلومات اپلوڈ کرنے سے قبل اس سے تضدیق کرنا ضروری ہوتا ہے سابق نیوز کے مطابق سوشل میڈیا پر مختلف تصاویر اور ویڈیو وائرل ہو رہے ہیں جن میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک آٹھ منزلہ امارات کو گرنے کے دوران امارات کا ملبا ڈارلنگ کرین پر گر گیا تھا سوشل میڈیا پر اس حوالے سے کہا جا رہا تھا کہ یہ تصاویر جدہ کی منحدم کی جانے والے علاقے کی ہے سابق نیوز نے اس بارے میں اپنے ذرائع کے حوالے سے کہا کہ مذکورہ تصاویر سعودی عرب کی کسی علاقے کی نہیں ہے بلکہ یہ کسی اور ملک کی ہے خروج وعدہ کے لئے پاسپورٹ کی مدد کتنی ہونی چاہیے خروج وعدہ کے حوالے سے ایک شخص نے جوازہ سے دریافت کیا ہے کہ دس دن کے لئے چھٹی جانا چاہتا ہوں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پاسپورٹ کی مدد میں پچیس دن باقی ہے کیا خروج وعدہ لگائے جا سکتا ہے سوال کا جواب دیتے ہوئے جوازہ کا کہنا تھا کہ خروج وعدہ ویزا حاصل کرنے کے لئے لازمی ہے کہ پاسپورٹ کی مدد کم از کم نبے دن ہو تو اس کی کم مدد ہونے پر سسٹم خروج وعدہ ویزا قبول نہیں کر سکتا ہے واضح رہی خروج وعدہ ایکزٹ رینٹری ماملکت سے چھٹی پر جانے کے لئے لازمی ہے کہ جب پاسپورٹ برینل اقوامی سفر دستویز ہے جس کی کم سے کم مدد نبے دن ہونا ضروری ہے سعودی موقع میں امیگریشن قانون کے مطابق ایکزٹ رینٹری ویزا کے لئے پاسپورٹ کی مدد نبے دن ہونا ضروری ہے خیال رہی ہے کہ کیمپیوٹرائزٹ پاسپورٹ کی تجدید کے لئے کم از کم دو ہفتے درکار ہوتے ہیں اس صورت میں ہنگامی بنیاد پر سفر کی ضرورت پیش آئینے پر کانسلٹ سے رجوع کر کے پاسپورٹ کی مدد میں عارضی بنیاد پر اضافہ کیا جا سکتا ہے پاسپورٹ کی مدد میں عارضی طور پر کی جانے والی اضافے کو جوازات کے سسٹم میں فیڈ کرنا ضروری ہے بسورت دیگر ایکزٹ رینٹری نہیں لگا جا سکتا ہے جوازات کے سسٹم میں پاسپورٹ کی نئی مدد درج کرنے کو عربی میں نقل معلومات کہا جاتا ہے جو آپشر سرویس کے ذریعے کرائی جا سکتی ہے کارکنان کے پاسپورٹ کے مدد میں کی گئی اضافے کو جوازات کے سسٹم میں فیڈ کرنے کے ذمہ داری سپانسر کی ہوتی ہے جو اپنی آپشر یا مکم پورٹل کے ذریعے کر سکتا ہے خروج نہائی کے بارے میں جوازات سے دریافت کیا گیا ہے کہ خروج نہائی ویزا لگا ہوا ہے مگر آقامہ ایکسپئر ہو گئے کیا سفر کیا جا سکتا ہے اس حولے سے جوازات کا کہنا تھا کہ خروج نہائی ویزا سٹیپ ہونے کے بعد اگر آقامہ ایکسپئر ہو جائی تو اس پہ مقرم مدد جو کہ سٹھ دن ہوتی ہے سفر کیا جا سکتا ہے خروج نہائی ویزا حاصل کرنے کے بعد سفر کے لئے آقامہ کی مدد ضروری نہیں ہوتی ہے کیونکہ خروج نہائی ویزا کے بعد سیٹھ دن کے اندر اندر سفر کرنا ضروری ہوتا ہے جس کے لئے اکامہ درکار نہیں ہوتا ہے پروج نہائی یعنی فائنل ایکزٹ ویزا سٹیپ ہونے کے ساتھ ہی کارکون ان کا اکامہ کی فائل جوازت کے سسٹم میں سیز ہو جاتی ہے جس کے لئے اکامہ ہونا ضروری نہیں ہوتا ہے اکامہ و لیبر قوانین کی خلاف فرضی پر چودہ ہزار سے زیادہ تحرکین گرفتار سعودی عرب میں گزشتہ ہفتہ اکامہ و لیبر قوانین کی خلاف فرضی کرنے والے چودہ ہزار چار سو ستر تحرکین کو گرفتار کیا گیا ہے سعودی پریس ایجنسی کے مطابق گرفتار ہونے والے غیر ملکی غیر قانونی طریقے سے سعودی عرب میں مقیم ہے سعودی پریس ایجنسی کے مطابق گرفتار ہونے والے غیر قانونی تحرکین کی مذکرہ تعداد تین فروری سے نو فروری تک کی ہے گیرکانوی تارکین کے خلاف مہم چلانے والی مشتری کمیٹی نے کہا ہے کہ کول تعداد میں سے 7708 گرفتار شدگان اکامہ قوانین کی خلاف فرضی کر رہی تھے اسی طرح 4971 گرفتار شدگان سرحدی قوانین کے مرتقب تھے جبکہ 1791 تارکین لیبر قوانین کی خلاف فرضی کے مرتقب پائے گئے ہیں کمیٹی نے کہا کہ گیرکانوی تارکین کے ساتھ تعاون کرنے پہ تیرہ شہریوں اور گیر ملکوں کو بھی گرفتار کیا گیا ہے سب سے زیادہ موبائل استعمال کرنے والے میں سوڈی کا نمبر دوسرا دنیا بر میں سب سے زیادہ موبائل استعمال کرنے والوں میں سوڈیوں کا دوسرا نمبر ہے سابق ویبسٹ کے مطابق کینیڈا کے میگل یونیورسٹی نے مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے چانتیس ہزار افراد پہ تحقیق کی ہے یونیورسٹی کی تحقیق کے مطابق چینی دنیا میں سب سے زیادہ موبائل استعمال کرتے ہیں سب سے زیادہ موبائل استعمال کرنے میں تیسری نمبر پر ملیشہ جبکہ فراست کے آخر میں جرمنی اور فرانس کو شامل کیا گیا ہے تحقیقات کرنے والے ٹیم نے کہا ہے کہ ہم نے پندرہ سال سے پینتیس سال کے عمر کے افراد میں تحقیق کی ہے تحقیق سے ثابت ہوا کہ سب سے زیادہ موبائل استعمال کرنے کی شرم ہے چالیس فیصد مرد جبکہ سٹھ فیصد خواتین ہے عمرہ اجازت نامہ رمضان سے پہلے کب تک جاری رہیں گے وضع تھا جو عمرہ نے کہا ہے کہ آٹھائی شابان 31 مارچ 2022 تک اعتمارنہ اور توکلنہ ایپ کے ذریعے عمرہ اجازت نامہ جاری کرائے جا سکتا ہے اکاز اکبر کے مطابق عمرہ اجازت نامہ کے عجرہ کا آخری دن 31 مارچ 2022 ہے رمضان سے دو دن قبل تک اجازت نامہ جاری ہوں گے اعتمارنہ اور توکلنہ ایپ میں بوکنگ پیش پہ دیکھا جا سکتا ہے کہ مارچ میں ہر روز آسانی سے عمرہ اجازت نامہ حاصل کیا جا سکتا ہے مارچ کے تمام ایام گرین ہے البتہ ہر ہفتہ جمعہ کا دن اس سے مستثانی ہے جس پہ سرخ رنگ نظر آ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ماہ مارچ میں ہر جمعہ کو اجازت نامہ طلب کرنے والوں کا رش زیادہ ہوتا ہے